نماز کر دوستو سواگت ہیں آپ کا ٹی سٹی ٹیلر چینل میں دوستو پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے اس کی کٹنگ کمپلیٹ کری تھی اس ویڈیو میں ہم اس کی سامنے کی پٹی بنائیں گے فرنٹ اور اس میں پاکٹ لگائیں گے تو آپ کو اسٹیپ با اسٹیپ بتائیں گے کہ پلین کپڑے میں سامنے کی پٹی کس طریقے سے بنائیں اور پاکٹ کس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کو صاف کریں گے اور اب ہم چپکائیں گے تو اس کو ہم کو اس طریقے سے پٹی بنانے کے لیے چپکانا ہوگی باہر کے لیے اور یہاں سے ہم رکھیں گے اس کو اس کو چپکانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ کپڑا کٹ دیں گے اس کو جو ہے لگوکہ پون انچ کٹیں کیونکہ جب پیرک سلائے لگائیں گے تو باہر نہیں دباؤ آنا چاہیے اگر آپ ایک پیرکہ رکھیں گے تو یہ باہر آ جائے گا دباؤ اب اس کو باہر کے لیے پلٹ دیں گے ایک بار اُلٹی طرف سے لگائیں گے پریس یہ پلین پٹی تیار ہو گئی اب پاکٹ توڑ لیتے ہیں تو وہ باہر پاکٹ توڑتے ہیں جیسے کہ یہ کھڑا حصہ ہے تو کھڑے حصے میں ہماری لمبائی توٹے گی کھڑے حصے میں سب سے پہلے ہم کو تار سیدھے کر لینا ہوتے ہیں پاکٹ کے تو اس طریقے سے ہم نے ناکھون لگایا مطلب ہلکے سے لگائیں اور یہ لائن ہے اس کو سیدھا رکھیں بلکل اور اس کے بعد ایسے کر کے ناکھون ایک لگا لیں گے تو یہ چیز ہماری بلکل سیدھی آئے گی اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم کو موڑ لینا ہے اس کے بعد اس کو موڑ لینا ہے تو یہ ایک انچ کا دیکھیں ہم نے یہ موڑا ہے تو جتنی بھی چونے آپ سیلائی لگائیں تو اتنی موڑ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو دبل کریں گے یہ چیز آپ کو برابر رکھنی ہے اس سے جو ہے ایک دب سیدھی پاکٹ ٹوٹے گی اس میں ہم پیسٹنگ مگرہ کچھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پیسٹنگ جو ہے بعد میں وہ کھچ جاتی ہے تو یہ اوپر کا حصہ جو ہے کم ہو جاتا ہے اب پاکٹ جو ہے وہ پانچ ساڑھے پانچ یہاں پر ہم لگائیں گے تو پانچ کیونکہ زیادہ بڑی پاکٹ نہیں ہے اس میں بیسے اس میں جو ہے یہ اتنے میں ساوہ پانچ پونے چھے لگتی ہے تو جتنی جو کہہ پہنتا ہے اس حساب سے آپ لگا سکتے ہیں بہت سے لوگ بڑی پاکٹ پہنتے ہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ زیادہ چیزیں جو رکھتا ہے تو اس کو بڑی پاکٹ اچھی لگتی ہے اور جس کو کچھ رکھنا ہی نہیں ہے اس کے لیے بس اتنی کافی ہوتی ہے اب پانچ انچ چونڑائی ساڑھے پانچ انچ لمبائی اس کے بعد چوکر کریں گے اس کو چوکر کرنے کے بعد اس کو ملائیں گے اور پھر اس کو فولڈ کر لیں گے اب کراسنگ میں آپ کو بتا دوں اب کراسنگ جو ہے آدھائیں چیک سوٹ آپ اس کی رکھ سکتے ہیں اس کو بچائیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں پر زیادہ کراس اچھی نہیں لگتی تو یہ ہماری پاکٹ ٹوٹ گئے اب ہم چلتے ہیں مسین پہ اور جو ہے اس کو پھر بناتے ہیں تو اب جو ہے ہم اس پہ سلائے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ادھر کے لگائیں گے پیرک سلائے لگانا ہے آپ کو بہت سے لوگ آدھے پیرک لگاتے ہیں تو آپ کی مرجی ہے آپ جیسی چاب ایسی لگا سکتے ہیں اب جو ہے جب آپ پیرک سلائے لگائیں تو کناری کو دھیان رکھا کریں مالی جی یہاں پر لگا رہے ہیں تو یہ کناری جو ہے اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اب پیر سے بلکل ہی سیدھی رہنا چاہیے تو آپ کی سلائے بلکل سیدھی لگے گی اب ادھر والی لگائیں گے تو ادھر والی کناری آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ بن گئے پٹی ادھر سائٹ میں پلین اب ہم لگاتے ہیں اس میں پاکٹ تو پاکٹ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جہاں پر بھی آپ لگائیں تو یہاں پر ہم لگا رہے ہیں پونے نوپے نہ زیادہ نیچے نہ زیادہ اوپر اور ادھر سائٹ سے رکھیں گے سبا دو بڑی جتنی بھی ہوتی ہیں سٹیں ان میں سبا دو چلتا ہے اور جس میں بہت زیادہ بڑا کالر ہے سترہ کالر ہے تو اس میں دھائی بھی لگا سکتے ہیں یہ چیز اس کے بعد آپ کو کیا کرنا اس کو آپ کو ایسے رکھ کے یہ کناری سیدھی کر کے اور ناکھون لگا لینا ہے اس سے یہ چیز بلکل سیدھی آئے گی اب دیکھیں یہ چیز سیدھی ہو گئی ادھر سائٹ ہم دونوں نسان لگ گئے تو پاکٹ ہماری رکھ کے اور بس چپکا دینا ہے سب سے پہلے اس پہ ہم سلائے لگائیں گے اس کے بعد مارجن ہے وہ چھاٹ دیں گے اندر کا تر پیر بھر ہم کو رکھنا ہے اس کو ایسے رکھے اس کو ایسے رکھے اب یہ چیز جو ہے یہ نسان لگا ہے بلکل سیدھی رہنا چاہیے یہاں پر رکھنے کے بعد ادھر والی کناری آپ کو سیدھی کرنا ہے اور اس کے بعد پاکٹ کو بیٹھا لینا ہے بیٹھانے کے بعد دو انگلیاں رکھنا اس پہ اور چلائے لگا لینا ہے بس کے بعد بے تو دوستو اس طریقے سے دیکھیں اُلٹی طرف آئی ہے یہ بلکل ایک دم بہترین تو دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو سامنے کی فرنٹ پٹی بنا سکتے ہیں یہ رہی پاکٹ یہ رہی سامنے کی پٹی اب دیکھیں پاکٹ میں ہم نے اس کو اس لیے نہیں ڈالا اگر آپ کا اسٹیوچول کپڑا ہے تھوڑا سا بڑھنے والا بیانے میں بڑھ جاتا ہے تو جو آپ کو سامنے کی پٹی کی پیشٹنگ ہے وہ نہیں ڈالنا ہے کیوں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر اس کو ڈال دیں گے پھر یہ حصہ آپ کا پاکٹ کا بڑھ نہیں پائے گا اور یہ حصہ آپ کا بڑھ جائے گا تو ایسا لگے گا یہ یہاں پر مو جو ہے وہ اندر کے لیے کھچ رہا ہو تو یہ پروبلم ہو جاتی ہے دھولنے کے بعد تو بہت زیادہ سیلنگ ہو جاتی ہے یہ والی پیشٹنگ اور پھر بہت ہی بے کار لگتا ہے تو اس لیے یہاں پر اگر آپ کی اسٹیوچول کپڑا ہے تو آپ کچھ بھی نہ ڈالیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اب نیشٹ ویڈیو میں ہم اس کی جڑائی کریں گے تو یہ ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بارا سبسکر بیل آئیکن کو جرور پیس کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کا ساتھ تب تک کیلئے نمسکر